جہاں تک فاروق صاحب کے بیان کا تعلق ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پولٹیکل انسرٹنٹی کا یہ جو پولٹیکل کرائسس ہے ہماری ریاست میں اس کا ایک علاج ہے پولٹیکل ڈھائی علاق صحیح فرمایا یہ بار بار ہم دھولاتے رہے ہیں آج تک یہ مسئلہ لارڈ آڈر کا نہیں ہے یہ مسئلہ صرف کراس بورڈر ٹیرئرزم کا نہیں یہ مسئلہ عوامی سطح پر بیچینی کا ہے جس کے روٹس ہسٹری میں ہیں تو لازمی طور پر اس کا حل نکالا جانا چاہیے سونر دے بیٹر اور حل نکالا جا سکتا ہے صرف پولٹیکل ڈھائی لاغ کے ذریعے اور یہ مانا ہوا جانا ہوا یہ تائشدہ حقیقت ہے کہ زور زبردستی سے مسائل کے گتھیاں آج تک سلجی نہیں اور اس وجہ سے ہماری پارٹی سی پی آئی ایم کا یہ ماننا رہا ہے کہ کشمیر مسئلے کا حل صرف اور صرف ڈائی لاغ کے پراسس اور وہ بھی اعتبار کا مختلف لیولز پر ڈائی لاغ ہوں پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں اور گورنمنٹ آف ہنڈیا اور یہاں جمہور کشمیر کے جتنے بھی شیڈ سے پولٹیکل اپینین کے ان کے ساتھ یہ گفتو شنید کا پراسس شروع کر کے لیکن جہاں تک کون سا مادل ہوگا ہمارا یہ ماننا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ریڈی میڈ فارمولا نہیں ہے الگ الگ پوزیشنز ہیں اسمبلی نے ایٹانوی کے بارے میں ایک قرارداد منظور کی ہے اور آج تک اس وقت بھی بی جے پی کی سرکار تھی انہوں نے گوارا نہیں سمجھا کہ وہ اس قرارداد پر گور کرتے یہاں اس کے بارے میں کچھ چرشہ ہوتی باتچیت ہوتی تو تاکہ یہ راستہ ہموار ہو جاتا آخر جانا کہاں پی ڈی پی نے سلف رول کے بارے میں کہا وہ سرکار میں رہے ابھی سرکار یہ ایک چیز میں بتاؤں گا یہ پولٹیکل پارٹیز کا سوال نہیں ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو پہنچایا نہیں بلکہ اگر ناکامی ہے اگر آپ کمیہ ہو سکتی ہے یہاں کی پولٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے رہی ہوں دور آئے نہیں لیکن اگر آپ ناکامی کہیں گے تو صریح ناکامی اس سیاسی قیادت کی ہے جو اس وقت بھی برسر اقتدار ہے جس کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ دور ہے یہ انہوں نے مسئلہ حل کرنا ہے میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں اور جیسا کہ ابھی پیڑی پی اور بیجے پی کی مخلود سرکار رہی ہم نے اس وقت بھی یہ کہا جہاں بیجے پی یہ چاہتی ہے کہ جو رہا سہا رہی سہی قصر ہے آئین کو آج تک جس قدر پائیمال کیا گیا اس رہی سہی قصر کو بھی پورا کرنا چاہتی ہے بیجے پی کی سرکار جیسا کہ ان کے منشور میں ہیں تین سو ستر کا خاتمہ اور وہ کھلے آم دنڈو را پیٹ رہے ہیں اور ابھی پنتیس ایک عدالتی آلیہ میں ہیں جس کی پشت پنائی در پردہ بیجے پی کر رہی ہے آر ایس ایس کر رہی ہے تو اس وقت بھی ہمارا یہی کہنا تھا بھئی پیڈی پی تو سلف رول کی بات کرتی ہے اور بیجے پی تین سو ستر کا نام ہی مٹانا چاہتی ہے بلا یہ اتحاد انہولی نہیں تو اور کیا ہے تو اس وجہ سے ہم آج یہ کہیں گے فاروق صاحب کی اپنی پوزیشن ہوگی کسی اور لیڈر کے اپنی پوزیشن ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے اور تاریخی طور پر یہ صداقت ہے اس مسئلے کا حل سیاہیسی دائرے کے اندر نکال نہ ہوگا یہ ذمہ داری پاکستان کے حکمرانوں پر بھی ہے یہ ذمہ داری ہندوستان جیسے بڑے ملک کے قائدین پر بھی ہے اور یہ ذمہ داری ہر شیئر اپ اپینین جو جمہو کشمیر کی ہے چاہے مین سٹریم ہے چاہے دوسرے کھیمے کی ہے ایک ساتھ مل کر کچھ کرنا ہی پڑے گا دیکھیں یہ اس میں ہم کیا کہیں گے ابھی تو شاید آپ کو زیادہ ابھی ٹائم نہیں ہوا کہ پیڈے پی کے ہاتھ میں ہی لگام تھی اقتدار کی جمہو کشمیر کی تو اس وقت ہم نے اسمبلی میں ایک تجویز رکھی تھی جو لاسٹ سیشن تھا اور بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا جب ڈیمانڈز پر چیف منسٹرز کے ڈیمانڈز پر بیاز تھی میں نے تجویز رکھی تھی کہ وان لائن ریزولوشن ہو ہم اس کی طرف سے وہ اس مقصد کے لیے گورنمنٹ آف ہنڈیا کو باور کیا جائے کہ اس ناسور کا حل نکالنے کے لیے انشیٹو لینے کی ضرورت ہے پولیٹیکل سطح پر اور دوسری تجویز میں نے رکھی تھی چیف منسٹرز سے کہ آپ ایک ڈیلیگیشن کانسچوٹ کریے آپ کی قیادت میں ہاؤس کی طرف سے جو پرائیم منسٹر آف انڈیا سے ملے اور انہیں باور کر آئے کہ حالات بگڑ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں اور اس خون خرابہ پر روک لگانے کے لیے ایک ذمہ داری ہے ملک کے پرائیم منسٹر پر انہیں انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ یہ جو سفر انگس ہے کشمیری عوام کی تاکہ یہ جو خون آدم بہ رہا ہے کشمیر میں اس میں کمی آ جائے اس پر روک لگائی جا سکے ہوا نہیں تاکہ کشمیری کشمیری موسیقی